بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری جو نظم ہے اس کا نام ہے دھنک اور اس کے شاعر ہیں حفیظ جالندری آج بادل خوب برسا اور برس کر کھل گیا بوٹا بوٹا ڈالی ڈالی پتہ پتہ دھل گیا دیکھنا کیا دھل گیا سارے کا سارا آسم اودھا اودھا نیلا نیلا پیارا پیارا آسم ہٹ گیا بادل کا پردہ مل گئی کرنوں کو رہ سلطنت پر اپنی پھر خورشید نے ڈالی نگاہ دھوپ میں ہے گھاس پر پانی کے کتروں کی چمک مات ہے اس وقت موتی اور ہیرے کی دمک شریق اچس کی یوں ہے کہ شاعر حفیظ جالندری ان اشار میں فرماتے ہیں آج خوب بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ساری گرد صاف ہو گئی ہے سارے درخت ان کے تنے شاخیں پتے مٹی اور گز سے جو بھرے ہوئے تھے صاف سترے ہو گئے ہیں آسمان پر پھیلے کالے سیاہ سرخ اور کالے رنگ کے جو گنے بادل تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے ہیں آسمان اپنے نیلے رنگ میں صاف سترہ دکھائی دے رہا ہے وہ کرنے جنہیں بادلوں نے روک رکھا تھا ان کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے سورج اپنی سلطنت یعنی کہ زمین پر آسانی سے نظر ڈال سکتا ہے یعنی کہ اپنی کرنے زمین تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے وہ جو درمیان میں بادل تھے وہ ختم ہو گئے ہیں یعنی سورج کی کرنے زمین تک آپ آسانی سے آ رہی ہیں گھاس پر پڑے کطرے سورج کی روشنی سے چمک رہے ہیں اور یہ چمک ہیروں اور موزیوں کی چمک سے بھی زیادہ ہے آج بادل خوب برسا اور برس کر کھل گیا یعنی کہ آج زبردست قسم کی موصلہ دار بارش ہوئی ہے بوٹا بوٹا یعنی درخت درخت ڈالی ڈالی اس کی شاخیں پتے سب دل گئے ہیں دیکھنا کیا دل گیا سارے کا سارا آسمہ وہ کہتے ہیں کہ ذرا آسمان کو دیکھو کیا سارے کا سارا صاف ہو گیا ہے اودہ اودہ نیلا نیلا پیارا پیارا آسمہ اودہ اودہ کہتے ہیں بینگنی رنگ کو یا سرخی میں جو کالا رنگ شامل ہوتا ہے اس کو نیلا نیلا یعنی نیلے رنگ کا پیارا پیارا خوبصورت آسمہ ہٹ گیا بادل کا پردہ مل گئی کرنوں کو را کہتا ہے کہ وہ جو بادل راستے میں کھڑے تھے اور کرنوں کو زمین تک نہیں آنے دیتے تھے وہ سارے بادل ختم ہو گئے ہیں اور کرنے اب آسانی کے ساتھ سورج سے زمین تک کا سفر تیہ کر رہی ہیں سلطنت پر اپنی پھر خرشید نے ڈالی نگاہ خرشید کہتے ہیں سورج کو تو سلطنت پر یعنی زمین پر سورج نے پھر اپنی کرنے جو ہیں وہ زمین پر بکھیرنی شروع کر دی ہیں دوب میں ہے گھاس پر پانی کے کتروں کی چمک کہتا ہے جب دوب لگی ہے تو گھاس کے اوپر جو پانی کے کترے تھے ان میں چمک آگئی ہے اور ایسی چمک آئی ہے کہ مات ہے اس وقت موتی اور ہیرے کی دمک کہ اس کے سامنے موتیوں اور ہیرے کی جو چمک ہے وہ بھی شکست کھا رہی ہے یعنی کہ دوب میں جو گھاس کی اوپر پانیوں کی چمک ہے وہ موتیوں اور ہیروں سے بھی زیادہ ہے دے رہی ہے لطف کیا سر سبس پیڑوں کی کتار اور ہری شافوں پہ ہے رنگین پھولوں کی بہار کیا پرندے پھر رہے ہیں چہ چہاتے ہاتھ طرف راگنی برسات کی خوش ہو کے گاتے ہر طرف دیکھنا وہ کیا اچمبہ ہے ارے وہ دیکھنا آسمان پر ان درختوں سے پرے وہ دیکھنا یہ کوئی جادو ہے یا سچ مجھ ہے ایک رنگین کا ماں واوا کیسا بھلا لگتا ہے یہ پیارا سماں تشریف کی کچھ یوں ہے کہ شائر ان اشار میں کہتا ہے کہ سر سبس ارے برے درختوں کی کتاریں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں ان سر سبس و شاداب شاخوں پہ رنگ برنگے پھول بہار کا سما پیش کر رہے ہیں چک کے پرندے بھی خوشی سے اڑتے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی بارش کے بعد برسات کے گیلگا رہے ہیں ارے وہ دیکھو وہ سامنے کیا ہے جلدی کرو وہ دیکھو آسمان پر اس درخت کی دوسری جانب وہ کیا ہے کیا یہ کوئی جادو ہے یا سچ مجھ کے رنگ ہیں واوا کیا خوبصورت رنگ دکھ رہے ہیں کمان کی شکل جو ہے یہ مختلف رنگوں سے بھری ہوئی ہے شیر میں واوا آ رہا ہے یہ ہے حروف فجائیہ حروف فجائیہ ہے یہ واوا اور جو لفظ بار بار آئیں جیسے کہ اس میں آ رہا تھا بوٹا بوٹا ڈالی ڈالی پتا پتا تو یہ ہے سنت تقرار سنت تقرار یعنی ایک لفظ کا بار بار تقرار کے ساتھ آنا اس سے قبل ہم آٹھ اشار کی تشریح کر چکے ہیں پہلے اشار کو دیکھ لیتی ہیں کس مسور میں بھرے ہیں رنگ ایسے خوشنما اس کا ہر ایک رنگ ہے آنکھوں میں جیسے خوب گیا ایک جگہ ایسے کٹھے کر دیئے ہیں ساتھ رنگ شوخ ہیں ساتوں کے ساتوں ایک نہیں ہے مات رنگ ہے یہ قدرت کا نظارہ اور کیا کہیے اسے بس یہی جی چاہتا ہے دیکھتے رہیے اسے انے ننے جمع تھے پانی کے کچھ قطرے وہاں ان پہ ڈالا اکس سورج نے بنا دی یہ کماں دیکھو دیکھو اب مٹی جاتی ہے وہ پیاری دھنک دیکھتے ہی دیکھتے گم ہو گئی ساری دھنک لو ہوا میں مل گئی وہ سب کی سب کچھ بھی نہیں آنکھیں مل مل کر نہ دیکھو آؤ اب کچھ بھی نہیں تشریح کی طرف جاتے ہیں شاعر آسمان پر بنی دھنک کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اتنے خوبصورت رنگ بھلا کس نے بڑے ہیں ہر ہر رنگ آنکھوں کو بھلا محسوس ہو رہا ہے یہ سات رنگ کٹھے ہیں اور ہر رنگ دوسرے سے جدا بھی ہے سارے کے سارے اپنی اپنی حیثیت میں جدا جدا ہیں یہ قدرت کا حسین نظارہ کیا خوب نظارہ ہے بس دل چاہتا ہے یا جی چاہتا ہے کہ اسے دیکھتا ہی رہوں ہاں وہاں پانی کے کچھ کترے تھے جین پر صورت کی روشنی پڑی تو وہ کمان کی صورت میں رنگوں سے بھری صورت ہمیں دکھائی دینے لگے دیکھو دیکھو وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اوہو وہ تو ختم ہو چکی ہے وہ کترے ہوا میں شامل ہو گئے اب آنکھیں ملنے اور دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے سارے کترے ہوا میں مل کر ختم ہو چکے ہیں مسور کہتے ہیں تصویر بنانے والا نقش و نگار بنانے والا خوش نمہ بھلے لگنا خوبصورت لگنا خوب جانا آنکھوں کو اچھا لگنا یا آنکھوں میں سما جانا اکٹھے کر دیئے ان کو آپس میں ملا دیا سات رنگ دنگ کے سات رنگوں کی طرف اشارہ ہے شوہ ہیں یعنی کوئی رنگ کسی سے کامتر نہیں ہے ہر رنگ اپنے اندر اپنی پوری افادیت اور حیثیت رکھتا ہے قدرت کا نظارہ اللہ پاک نے یہ جو نظارہ ہمیں دیکھنے کو دیئے بس یہی جی چاہتا ہے یعنی میرے دل میں یہی خواہش آتی ہے کہ اس کمان کو اس دھنگوں میں دیکھتا ہی رہوں آگے شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دھنگ ہے کیا تھی یہ ننے ننے پانی کے کترے تھے جن پر سورج نے اپنی روشنی ڈالی یعنی اکس ڈالا تو یہ ایک کمان کی سورت ہمیں دکھائی دینے لگے پھر وہ آگے کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو اب مٹی جاتی ہے یعنی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے پیاری دھنگ وہ سامنے والی پیاری رنگوں سے بری کمان اور پھر وہ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب آنکھوں کو ملنے کا یا ادھر غور سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ وہاں سے ختم ہو چکی ہے وہ کترے سارے کے سارے ہوا میں شامل ہو چکے ہیں اللہ پاک آپ کا میرام سب کامیوں ناصر ہو انتہائی مختصر تشری والسلام